آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد عاصف ہے میں اب یومان میں ہوں میں رہنے والا بیہار مجفر پور کا ہوں اور میرا سوال یہ ہے جیسے فرقہ جیسے دیوبندی برہلی اہل حدیث وحابی یہ فرقہ مطلب کیا ہے حرام ہے جائج ہے مطلب کیا ہے یہ یہ محمد عاصف بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الگ الگ فرقے ہیں دیوبندی برہلی اہل حدیث کیا یہ جائز ہے کیا ناجائز ہے دیکھیں اسلام نے ایک ہی عقیدہ دیا ہے ایک ہی دن دیا ہے اب اس میں فرقے بنانا یہ قطعن جائز نہیں ہے تو جو لوگ اسلام کی اصل تعلیمات سے ہٹ کے الگ فرقہ بناتے ہیں تو وہ مجرم ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور جو اسلام کی اصل تعلیمات پر باقی رہتے ہیں تو وہ فرقہ نہیں بناتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک گروپ اصل سے ہٹ گیا ہے تو وہ ایک فرقہ بن جائے گا تو دوسرا جو بچے کا اصل پر وہ بھی ایک فرقہ کہلائے گا وہ بھی ایٹومیٹک ایک جماعت میں آ جائے گا یعنی اس کی بھی ایک جماعت ہو جائے گی اس کو بھی لوگوی اعتبار سے فرقہ کہا جا سکتا ہے ہم اس پہ تفرقہ بازی کا الزام نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اصل سے جو ہٹ گیا ہے ایک الگ گروپ بنا لیا ہے اور ایک آدمی جو اصل کے ساتھ ہے تو اصل کے ساتھ ہے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ فرقہ بندی کر رہا ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہٹ گئے ہیں تو ذہن سی بات ہے وہ ایک فرقہ ہیں تو کئی جو فرقے بن جائیں گے تو جو اصل پر رہے گا وہ بھی ایک فرقہ قرار پائے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقہ کہا ہے اور صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا تو فرمایا فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہوگا یعنی فرقہ ناجیا نجات پانے والا جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہوگا جو اس چیز پر ہوگا جس پر آج میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث پر تھے تو اس پر رہے گا وہ وآسحابی اور میرے صحابہ جس پر ہیں اس پر رہے گا یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ اکرام کا فہم صحابہ اکرام کا منحج صحابہ اکرام کا طریقہ تو صحابہ اکرام کے طریقے پر ہوگا اور قرآن و حدیث کے ساتھ ہوگا تو وہ فرقہ ناجیا ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ جو قرآن و حدیث پر ہوگا ہے جو اصل پر ہوگا اسے بھی فرقہ کہا گیا ہے تو فرقے بنانا غلط ہے لیکن جو دوسروں کے فرقہ بندی کے وجہ سے دوسروں کے فرقے بنانے کی وجہ سے ایک جماع زائز بات ہے کہ وہ بھی ایک فرقے میں آ جائے گی اس کو بھی ایک فرقہ کہا جائے گا جیسے کہ خود اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم میں فرقہ کہا ہے اب اتنی سی وضاحت کے بعد یہ بات آپ کے لئے کلیر ہونی چاہیے کہ جو اصل پر ہے گرچے وہ بھی ایک فرقہ ہے لیکن وہ فرقہ بنانے کا ذمہ دار نہیں ہے دوسرے لوگوں نے فرقہ بنا ہے تو وہ بھی سمجھئے ایک فرقے کی شکل میں وہ بھی آ گیا لیکن اس نے فرقہ بندی نہیں کی ہے اس نے دین کو باتا نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الگ الگ فرقے ہیں ان کو نام دینا کیسا ہے تو ان کو نام دینا بہت ضروری ہے کیونکہ جو اصل پر ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ اصل پر ہے اس کی ایک برانڈنگ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا عقیدہ کیا اس کا مناج کیا ہے اور جو دوسرے فرقے ہیں اگر انہوں نے اپنا ایک شناخت بنائی ہے تو ٹھیک لیکن اگر وہ اپنی کوئی شناخت نہیں بنا رہے تو ان کو بھی ایک ٹائٹل دینا ضروری ہے جیسے صحابے کے دور میں خوارج کا ٹائٹل دیا گیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ وہ گروپ ہے اور اسے لوگ بچیں تو یہ جو الگ الگ فرقوں کے نام ہیں تو یہ نام باقی رہنا بہت ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ کون صحیح پر ہے اور کون غلط پر ہے اور کنفیوزن نہ ہو اور عوام کو پتا رہے کہ کون کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بصیرت کے ساتھ ایسے گروپ میں شامل ہوں جو گروپ قرآن و حدیث کے ساتھ ہوں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا